ویڈ لفٹنگ چمپنشپ میں مجموعی طور پر پہلی پوزیشن یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب کی رہی ان مقابلوں میں اچھا ٹیلنٹ دیکھنے میں آیا قومی ٹیم کے کوچ راشد محمود کا کہنا ہے کہ مجودہ ٹیم میں شامل کھلاریوں کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اس لیے وہ نئے ٹیلنٹ کی تلاش میں یہاں مقابلت دیکھنے آئے ہیں ہمارے پاس ویسے بھی جتنے پلیئر آلموسٹ جو نیشنل ٹیم میں وہ تمام سینئر پلیئر جو ہے وہ اپنی عمر پوری کر چکے ہیں لفٹنگ کے ساتھ سے تو اس وقت ہم خود ہمیں نیشنری کی تلاش میں دیں یہاں جو گراس روٹ میں کافی لڑکے مجھے نظر آ رہے ہیں جو انشاءاللہ ہمارے پاس نیشنل کیمپ میں ہمیں کام دیں گے اب یہ نیشنل کیمپ پہ آیا کہ وہ کب لگتا ہے یہ ہماری درخواست ہے پی ایس بی سے پی او ایسے کہ وہ نیشنل کیمپ کا جلد انقاض کریں تاکہ ہمیں اگلی کیموں کے لیے ہمیں تیاری کا ٹائم مل سکے اور اس جو میں گراس روٹ یہاں سے ہمیں کٹھا کر رہا ہوں اس کو بھی اچھا ایک پوائنٹ مل سکے ٹریننگ پوائنٹ اس غفور ہیلتھ کلب کا ویل لفٹنگ میں اپنے ایک الگ مقام ہے یہ کلب ویل لفٹرز کی نرسری کہلاتا ہے کلب کے مالک عبدالغفار کے مطابق ویل لفٹرز کو صرف یہ فائدہ ہے کہ ان کو تلیمی داروں میں اپنے کھیل کی بنیاد پر داخلہ مل جاتا ہے لیکن عملی زندگی میں ان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں میں رہا ہے کہ کلب میں لڑکے تیار کرتی ہیں اور اس کے بعد جو کالج ہیں کالج ہیں ان میں لڑکے کالجوں کو داخلے کے لیے آتے ہیں اور وہاں پہ کالج داخلے دیتے ہیں بچوں کو اور وہاں پہ بچے اچھے ہو جاتے ہیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ کالج میں بچوں کو پڑھائی ہو جاتی ہے ساتھ میں کیونکہ جو بچے فارق پھرتے ہیں کالجوں میں وہ کالجوں میں آکے اچھی پڑھائی بھی کرتے ہیں اور گیم بھی کرتے ہیں اس میں یہ بہت فائدہ ہو گیا وزن اٹھا کر دنیا بھر سے داد وصول کرنے والے کھلاری اپنے مستقبل کے حوالے سے زیادہ پور امید نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ یونیورسٹریز کی سطح تک تو معاملہ ٹھیک ہیں لیکن اس کے بعد نوکری نہیں ملتی کومہ سرکاری اداروں میں کھلاریوں کے لیے ملازمت کا سلسلہ بحال کریں تاکہ وہ زندگی کا بوجھ اٹھانے کے قابل بھی ہو سکیں جوبز بغیرہ تو وہ نہیں ملی تھی تو وہ کبھی بند ہو جاتی ہے کبھی کھول جاتی ہے اب دیکھیں ہم محنت کرتے ہیں یہ یونیورسٹریز جو ہے یہاں داخلے جو ہیں بلکل فری مل جاتے ہیں یہ بینیفیٹ ہے اور کوئی بینیفیٹ نہیں ہے مرموٹ کر رہے ہیں یونیورسٹری پہلے یہ کافی جو ہے پریشیٹ کرتے ہیں اور اسی کی بجائے سے جو ہے وہ ویڈیفٹنگ جو ہے نیچلی لیول پہ کافی جو ہے وہ اچھا اس کا ریزلٹ آ رہا ہے تو یہ ہے کہ اوپر لیول پہ اگر وہ میک میں ہمیں دیں جوبز وغیرہ دیں آفر کریں تو جو ہے وہ کافی کچھ جو ہے انچاللہ ویڈیفٹنگ میں کافی پاکستان کا نام ہو سکتا وہ اس کو اپنی ہے ہمارا بلکل بھی نہیں کیونکہ از کمپیرٹو ادر گیمز ٹھیک ہے وہ بہت سے کہنا میں دپارٹمنٹ وہ انبولو ہے ان میں اس میں صرف ایک ہی دومینیٹ کر رہا ہے وابڈا جو کہ بہت سیلیکٹیو لوگوں کو رکھتا ہے اس کے بعد ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے ہم اپنی بیس پر ٹرینی کریں اس کے بعد ہمارے لیے کہ وہ فیوچر نہیں ہے تو اس لیے زیادہ سے زیادہ دپارٹمنٹ انبولو ہوں تاکہ وہ جوب اپرچونٹیز ہمیں پروائیٹ کریں تاکہ ہم زیادہ زیادہ لڑکے انکارج ہوں تاکہ ٹرینی کریں دل لگا کر کریں زیادہ سپورٹس میں پروڈیوس ہو لیکن ایسا نہیں ہو رہا ویڈ لفٹنگ وہ واحد کھیل نہیں جس کے کھلاری اپنے مستقبل پر لگے سوالیاں نشان کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں حکومت کو کھلاریوں کے روزگار کے لیے جامعہ حکمت عملی بنانی چاہیے تاکہ نوجوان اپنے مستقبل کی طرف سے بے فکر ہو کر کھیلوں پر توجہ دے سکیں کیمرمن بلال زفر کے ساتھ عامر ازا خان سٹی فورٹی ٹو